روح ساتھ ہو بے سکونی بے جین گھر سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرد کسی بھی خاندان کا ایک اہم رکن ہے بلکہ یوں کہیے کہ افراد کے اجتماع سے خاندان وجود میں آتے ہیں اسی طرح سے خاندانوں کے اجتماع سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اور معاشروں کا سکون خاندانوں کی سکون پر منحصر ہے آج میں فائزہ خان ایک نئے پروگرام کی سیرز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے گھروں میں سکون کیسے میرے ساتھ یہاں پر میرے بہت سے بہمان ساتھی موجود ہیں ہم گھروں کے سکون کی تلاش میں نکلے ہیں مل کر بہت سے ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن سے گھروں میں ہونے والی ناچاکیاں سامنے بھی آ سکے اور ان کا حل بھی تلاش کیا جائے اس بابلے میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی محترمہ نگت حاشمی صاحبہ جو ایک منتاز دینی سکولر ہیں خواتین کے حلقے میں ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے معاشرے میں ان کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ آج ہمارے خاندانوں میں جو ناچاکیاں بھڑ رہی ہیں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں دین اس معاملے میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے میری اور بہت سی ساتھی یہاں پر موجود ہیں وہ خواتین بھی ہیں مائے بھی ہیں اور بہت سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس جانب ہمارے ساتھ ہمارے اور بہت سے ساتھی ہیں جن کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے بہت سی خواتین یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے شوہر بے توجہی کرتے ہیں بہو بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بیٹے سے بات کروں تو غصہ کرتی ہے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے بچے کہتے نظر آتے ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے جنریشن گیپ بہت بڑھ گیا آج جس خاص موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جس نے ہمیں بہت سے فائدے دیئے اور ہمیں گلوبل ویلیج بنا دیا ہم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ دنیا سے تو ہم کنیکٹڈ ہو گئے اور اپنے گھر کی دنیا میں کہیں اکیلے کھڑے ہیں تو یہ آلات یہ سہولیات جو ہماری زندگی میں شامل ہوئی آیا اس کے وجہ سے قربتیں بڑی ہیں یا دوریاں اسی سلسلے میں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ ٹکنالوجی کے استعمال نے آیا ہمارے گھروں میں سکون شامل کیا ہے یا بے سکونی کو شامل کیا ہے پشرا آپ کیا کہتی ہیں ٹکنالوجی نے ان آلات نے ہمیں دور کیا ہے یا قریب اقارڈنگ ٹو می فائزہ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ایڈوانسمنٹ آف ٹکنالوجی جو ہے نا دائٹ اس ایکول ٹو لوکل انیستیزیا ٹو فیملی ممبرز اچھا یو سیڈ کہ it's a local انیستیزیا ٹو فیملی ممبرز فیملی ممبرز کو تو انیستیزیا دیا دے آر پولز اپارٹ اور جو ورلڈ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی ویلیج ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہر ایک سے کونیکٹیوٹی ہے نہیں ہے ابھی آپ نے الفاظ استعمال کی افراد کا اجتماع بیسک یونٹ اس ڈسٹرپڈ فیملی اس ڈسٹرپڈ افراد کا جو اجتماع ہے وہی نہیں ہے افراد کا فیملی ممبرز کا جمع ہونا اور آپ اس میں کمیونیکیشن وہ نہیں ہے بکاوز آف دس ٹیکنالوجی ہر بچہ اپنا لیپٹاپ اپنے گیمز اور اپنی چیز چاہتا ہے وہ جنرل فیملی گیدرنگ میں مکس اپ ہونا نہیں چاہتا صحیح فاظیہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں ہا میں بلکل ان کی رائے سے تفاق کروں گی بشرا کی کہ ایسے ہی ہے کہ ان اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں بچوں کی اپنی ایک لائف ہے وہ سمجھتے کہ ہماری ایک پرسنل یہ ٹائم ہے اور وہ اسی میں اسپینڈ کرتے ہیں جیسی یا تو وہ گیمز میں بیزی رہیں گے یا نیٹ یا ٹی وی یا اس طرح سے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بچے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور پیرنٹس بھی بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں صحیح ہماری سطح اس پروگرام میں بہت سے ہمارے ساتھی بھی شریک ہیں ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے آیا جس مسئلے پہ ہم بات کرنے بیٹھیں جس کا حل تلاش کرنے بیٹھیں وہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے کوئی آپ کی زندگی میں ایسے تجربات ہیں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں میں اپنے گھر کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں اپنی میری بیٹی ہے اس کا ریسنٹلی میں نے نکاح کیا جوب بھی کرتی ہے ایمفل بھی کر رہی ہے اب ٹکنالوجی جی کے حوالے سے یہ ہے کہ اسے ہر وقت آن لائن رہنا ہوتا ہے اپنے آزمن سے بات کرنے کے لیے سمپل نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کے لیے اس کو اتنی افراد تفریح ہوتی ہے کہ مجھے ترس آتا ہے اسے دیکھ کے بلا بھی رہی ہے اواز دیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بات کر لینے دیں مجھے بات کر لینے ٹکنالوجی تو بہت اچھی ہے مگر صحیح ویہ میں یوز کی جائے تو صحیح اور کوئی آپ نے سے کچھ بتانا چاہے ایک ریسٹورنٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نو وائف آئی ویلیبل ہیر سو ٹاک ٹو ایچ ایڈر تو واقعاً یہی بات ہے کہ جب وائف آئی ویلیبل ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک اٹھے بات آپس میں نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ دنیا میں کہیں اور کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور آپس میں ڈس کنیکٹیڈ ہوتے ہیں صحیح کوئی اور تجربہ جو آپ بتانا چاہیں ایکچلی یہ جو کمیونکیشن گیپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں واقعی یہ گیپ اس کو ریلی ہم فیل بھی کرتے ہیں مدر میں آپ کو پتاتی ہوں کہ میرا بیٹا ہے وہ اسے کبھی بات کرو وہ اکثر اس کی ہو بھی ہے کہ وہ جنہیں کہ گیمز بہت شوک سے کھیلتا ہے کوئی اسے بات کر رہے ہو وہ کھیلتا بھی وہ گیمز ہیں جن میں فائٹر تیارے نہیں آتے ماما میرا یہ تباہ ہو جائے گا ماما میں آپ کی بات نہیں بھی سن سکتا ایونکہ وہ کھانا تک نہیں کھاتا جب وہ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے تو بات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی چیزیں میں اپنے قزن کا واقعہ بتانا چاہتے ہوں کہ جنہوں نے یعنی کہ شادی کی تو اس دوران وہ ان کا سارا ٹائم تقریباً گھر سے بھر گزرتا تھا تو ان کی جو وائف تھیں انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں انہیں گھر میں نیٹ لگوا دیا جس میں انہوں نے سارا دن نیٹ پیج یوز کرنے کے وجہ سے انہوں نے گلد دوستیاں قائم کر لیں لیکن یہی ہوا کہ جو نوبت تھی وہ طلاق تک جا پھونجی اور انہوں نے خود وہ جو مطالبہ تھا حسمن کے سامنے رہا دیا کہ جی مجھے طلاق چاہیے اور آج وہ جس جگہ دوسری جگہ موجود ہے وہ ہم میٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں استاذہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بہت سے حقیقتیں ہمارے ساتھیوں نے سامنے رکھی آپ کا ہر وقت خواتین میں اٹھنا بیٹھنا ہے خواتین آپ سے اپنے بہت سے نیجی مسائل کو بھی شیئر کرتے ہیں تو آیا آپ اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جی بات یہ ہے کہ سچ ہے جو سب کی یہ صرف فیلنگز نہیں ہیں تجربات ہیں بات اتنی یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف بیزی ہیں مصروفیت بچوں کی مصروفیت نوجوانوں کی مصروفیت بڑھوں کی بھی تنی بڑھ گئی کہ رشتے کٹ گئے تعلقات متاثر ہو گئے قریب رہنے والے دور ہیں بہت دور رہنے والے قریب ہیں ایک چھت تلے رہنے والوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ایک ماں نے مجھے بتایا کہ دس دن ہو گئے میرا بیٹا مجھے شکل تک نہیں دکھا تھا میں نے کہا کیوں کیا ہوا بیٹا گھر سے دور چلا گیا کہنے لگیں کہ ایسا تو نہیں ہے جس وقت وہ گھر میں آتا ہے ہم سب سو چکے ہوتے ہیں اور جس وقت وہ گھر سے جاتا ہے اس وقت تک ہم سب گھر سے جا چکے ہوتے ہیں تو میں نے پوچھا کیسے اور میں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوتا کہ رات وہ لیٹ آتا ہے لیٹ آنے کی وجہ سے صبح لیٹ اٹھتا ہے اس وقت تک ہم سب ناشتہ کر چکے ہوتے ہیں اور یہ کہ جب اس کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکیلا کبھی ناشتہ کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا اور باہر چلا جاتا ہے تو مہینے میں شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ وہ گھر سے کھانا کھائے میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں تو یہ صرف ایک فیملی یا دو فیملیوں کا معاملہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی بہت تکلیف صورتحال سے گزر رہی ہیں لیکن اس میں کوئی ایک فرد یا ایک ادارہ انوالو نہیں ہے ہمارے پر یلغار ہے موبائل کمپنیوں نے ایسی آفرز دی ہیں جس کی وجہ سے یعنی لوگوں کو سستی چیزیں آویلیبل ہیں ساری رات بات ٹاک شاک آپ جانتے ہیں پیکجز اتنے دیئے گئے فیلس آپ کو پتا ہے دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی چیپ نہیں ہے میں جاتی ہوں اس بارے میں آپ بھی ضرور بات کریں مزید وضاحت کریں اس کی کہ آپ اس بارے میں بہت کچھ دیکھتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے آج ٹیکنالوجی کا یوز بڑھ گئے یہ بات تو آپ نے بڑی درست کہی کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر آپ کو یہ ڈیوائسز بھی سب سے سستی مل جاتی ہیں جو ٹیکنالوجی دنیا میں لانچ ہوتی ہے وہ بھی بہت جلدی ہمارے ملک میں پہنچ جاتی ہے اور اتنا سستہ انٹرنیٹ اور فون کال فون کال اتنے سستے ریٹ پہ اویلیبل ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمارے لئے مشکل نہیں ہیں ایک ریڈی والے کے لئے بھی اس کا استعمال مشکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعمال پہ نہیں ہے ریڈی والا بھی ہوت لائن پہ وہ بھی ہوت لائن پہ اور یہ اتنا تکلیف ایکسیڈنس بڑھ گئے موبائل کے یوزیج کی وجہ سے لوگوں کے زندگیاں خطرے میں آ گئیں گھروں کے اندر گھروں کے باہر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اچھا جب معاشرے میں یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ ہم تمام ہی لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یہ میسیجز دیکھتے ہیں چلتے ہوئے باتیں کریں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی باتیں تو رکیں گے اور انگوٹھے بولیں گے ہر وقت لوگ آپ فیملی میں کسی کو کہیں لے جائیں اکثر جانے کے اتفاق ہوتا ہے تو بچے آپس میں جا کے دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں بڑوں سے بات نہیں کرتے ہیں اسلام دعا کے بعد صرف بیٹھ کے کچھ اپنے موبائل پہ لکھنا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا پھر فیملی گیتھرنگز میں نہیں آپ اسے گر دیکھنا چاہیں تو جیسے سکولز میں کالجز میں یونیورسٹریز میں آپ جتنی بھی پابندی آیت کر لیں ڈسک کے نیچے ٹک 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 جاری ہوتی ہے بچہ تو آج کلاس روم میں بھی حاضر نہیں مائنڈ اس کا انگیجڈ ہے آپ کا برین اس کو کنٹرول کر لیا گیا استاذہ جیسے آپ بہت زیادہ پرسنیلیٹی پہ اللہ کے فضل سے آیات کے ریفرنسے ہمیں پڑھاتی ہیں پہلے جو یہ ہوتا تھا فیمیلی انفلوینس on the family members آپ سب نے یہ سونا ہوگا لائک فادر لائک سان لائک مدر لائک دوٹر بٹ ناو اٹھوٹلی وینشت آپ کے اوپر میڈیا کی اتنی جلغار ہے کہ آپ نہیں کہ سکتے کہ جیسی ماں ہے ویسی بچہ ہے اور ایک گینکولجسٹ you know the subject she is teaching اس نے اپنے سٹوڈنٹ کا لیکٹوپ دیکھا ان کا اور ان کا ایک جیسا تھا اس نے کہا i was literally weeping with tears to see what is in it تو miss use اور جس کی چیز کی سٹوڈنٹ لائپ میں ابھی اس کی ضرورت نہیں آپ کے لیکچے سے آپ نے نوٹ کرنے آپ سرچ کرنے تو وہ جسے کہتے ہیں آپ ان کو کیا فائلز کھولی بھی ہیں تو بس تخبار کہ ایک گینکولجسٹ دیکھ کے تو رو پڑی ہے مشہوری آپ نے بڑی اچھی جگہ طرف توجہ دلائی ہے کہ پہلے تو آپ کتاب رکھتے تھے ہاتھ میں تو پتہ تو چلتا تھا کہ کیا ریسرچ ہو رہی ہے اب تو ریسرچ کے نام کے دن رات کمپیوٹرز لیپ ٹاپس کا استعمال ہے اور ماں باپ یہ سمجھنے سے بھی کاثر ہے کہ کس طرح سے بچوں نے کس میٹیریل تیک ایکسس کر لی ہے بچوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اور یہ بات کتنی آپ نے اہم کی ہے کہ پہلے تو ماں کسی کی بیٹی دیکھنی پسند کرنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ماں کو دیکھو اور اب تو یہ کانوٹیشنز ہماری سوسائیٹی سے چینج ہوتی جا رہی ہے تو اس تکلیف دے سلسلہ ہے جو ایک رواج پا رہا ہے لیکن اس تکلیف کے لیے ہم آپ سے حل بھی چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھے ہیں اور کچھ سوچیں کہ آیا بچوں کے لیے ایسا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کو آپ روک تو سکتے نہیں ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں آخری سی ٹیکنالوجی کے ثروف پہنچ رہے ہیں ہم بات کریں گے اس مسئلے پر مزید بھی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد تو آئیے بریک پر چلتے ہیں ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے روخ ساتھ ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ پروگرام پر جانے سے پہلے ہم بشرا سے بات کر رہے تھے کہ پہلے بیٹا باپ جیسا اور بیٹی ماں جیسی ہوتی تھی لیکن اب بہت زیادہ ڈیفرنس آ گیا تو پھر ہماری پہچان ہے گیا بشرا ہمارے 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 ان فیکٹ ہم وہ جو چیز ہمیں فورن پلانز اور پولیسیز کے تھرو دیے جا رہی ہیں نا to allure young generation اس سے young generation to some extent allure ہو گئی ہے اب ہمارے ہاتھ میں instead of this کے قرآن یا اس سے related یا سنت یا اس سے related کوئی چیز ہو we do not know anything about our role models ہمارے ہاتھ میں ابھی بات ہو رہی تھی انگوٹھے بولتے ہیں ہمارے ہاتھ میں انگوٹھے کام کر رہے ہیں اور ہماری فیملیز جو ہیں بچے جو ہیں وہ اس چیز میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ وہ جنریشن وہ نسل وہ امت مسلمہ مہوں نے بچوں کو تیار کرنا تھا بچے بیٹھ گئے ہیں فائٹنگ گیمز کے اوپر بچے بیٹھ گئے ہیں 16, 17 years کے بچے جس جس age میں محمد بن کاسم نے صرف فتا کیا تھا اس age میں ہماری young generation کو sitting idly in front of the movie games they are fighting with each other do not kill my jet do not do this you know this is not umat muslimah generation this is what they are getting feed from the america or any other country european countries to reun younger generation یہ بات آپ نے بڑی درست کہی لیکن ہم اس کی تلخی کو تھوڑا اور کھولتے ہیں کہ آیا ایک بات یہ ہے کہ جنریشن ستباہ ہو رہی ہیں لیکن مجھے یہ دیکھنے میں آیا بچے بلکل senseless ہو گئے وہ رشتے جو ماں باپ کا رشتہ ہے ماں کو چوٹ لگ گئی گھر میں کسی بہن بھائی کو چوٹ لگ گئی بچہ گیم کھل رہا اسے concern نہیں نہیں ہے کہ میں آیا کسی کو آواز دوں اٹھوں کسی کو help کروں اچھا چوٹ لگی ہے ماما کچھ نہیں ہوتا کیونکہ توجہ ایک ہی طرف رہ سکتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی گیم کی طرف تو وہ کیسے کانوں سے سنیں گے کیونکہ توجہ نہیں ہوگی دوسری طرف کان تو تب ہی سن سکیں گے جب وہ فارغ ہوں گے تو اس لیے یہ ہماری جنریشن کو خراب کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے ہمارے خاندانی محول کو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں کیا حالات ہے کہ بچہ الگ بیٹھا ہوئی ہے بیٹی الگ بیٹھی ہوئی ہے اگر ماں کسی کو بلاتی بھی ہے تو کسی کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے اوپر کوئی فرائض بھی ادا کی ہے ہمارے ماں باپ کی بات سننے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا کام کی ہے اور کیسے ہماری نبی کریم نے تربیت کی ہے وہ حقوق و فرائض تو سب کچھ بھولی گئے ہیں تو اب جیسے ہمارے بچے دین سے بچوں کے کیونکہ ذین مفلوج ہو گئے بچے نہ کچھ سنتے نہ دیکھ نہ کھانے کی بھی ہوش نہیں بس ہر وقت گیم آج میں نے اتنی بنا لیا اور چھوڑ چھوڑے بچے میرا نواز سا ہے چار سال کا وہ اس کو کیا کرے گا اس کو کھیلے گا اس اس طرح اس کے انگوٹھے چلتے ہیں جیسے آپ کی بات بات کرتے اس کے انگوٹھے میں دیکھتی ہوں اس کو بلاتے رو نہیں آئے گا اس کو آوازیں دیتے رو نہیں سنے جب تک اس کی گیم نہیں ختم ہوگی وہ سنتا ہی نہیں ہے بچے تو بچے سہی استاذہ پچھلے عرصہ میں مجھے اپنی فرنڈ سے ملنے کا اتفاق ہوا اور تمام میرٹ خواتین آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ ہم رات کو جب تک ایک کینڈی کرش کوئی گیم ہے اگر وہ ہم گیم نہ کھیل لیں تو ہمیں نیند نہیں آتی اور تم کون سے لیول پر اور تم پہلی تفاق تھا کہ میں ہمیشہ بچوں کو گیم کھیلنے کی باتیں سوڈی تھی اور پھر بڑے اتنا ہی زیادہ involve ادکت ہوگا ادکت ہوگا رہے اگر 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 فیس بک پر فرنٹ ریکویس بھیجے جاتی اس کی سپورٹ کے لیے جس آپ کی بات کر اگر جو ٹائم ہم نے امت مسلماء کہ لیں ینگ جنیریشن کی تعمیر و ترقی کے لیے لگانا تھا ان کی تربیت کے لیے لگانا تھا mothers they are involved in it اور یہ ہمیں صرف یہ سمجھ آجائے اس لہو لاب کو کرنے میں پیچھے ہاتھ کس ہے اور جو چیز اصل ہے کہ جیسے اقبال سے جگانے کا کام کیا جگانے کا لٹریچر جو سارا قوم سے لے لیا گیا ہے اور دے کیا دیا گیا انتہائی سستی اور بے معنی اور لف گیمز ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی جوانوں میں نظر آتی ہے منزل ان کو اپنی آسمانوں میں ہم نے نہ ان کو آسمان دیکھ نے دیا نہ ہم نے ان کو زمین سے متعرف کرایا اور جو درمیان میں لٹکتی ہوئی مخلوق بنا دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بس کھیلو اچھا ایک اور بڑا تکلیف کا سلسل ہے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں تو اکثر ذہن میں نقشہ اُبرتا ہے کہ لڑکے زیادہ میں بیزی ہیں لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا گیمز موجود ہیں جن گیمز میں پہلے وہ بیکنگ سکھاتے تھے کوئی کیکس بنا رہا رہا ہے پھر آہستہ آہستہ بچیوں کے لیے ایسی گیمز اپنے آپ کو فٹ کر آوتار اپنے بنا بنا کے اپنے اپنے آپ کو سیٹ کر کے دیکھتی یہ لباس یہ ہیر سٹائل یہ ہیل یہ شوز یہ کلر مجھ پہ سوٹ کرتا یہ نہیں کرتا بچیوں کا مائن اس طرح سے کیپچیر ہے مطلب ہر ایج گروپ کے لیے ایک اپنی ایکٹیویٹی ہے استاذہ ہم آپ سے رہنمائی جاتے ہیں معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے آخر ہم کیا کریں ملکت کہ ہم اتنی بڑی وار کو کیسے روک سکتے باتیں ساری تکلیف تھے دکھتے مسائل ہر گھر کا مسئلہ ہر فرد کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے ایک نشست میں شاید ہم اس مسئلے پر قابو پانا جائیں ممکن نہیں لیکن وہ رب العزت کی بات حسلہ دیتی ہے قلیہ عبادی اللہزین اسرف علی انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہہ دو کہہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور سچی بات یہ ہے کہ وقت بدل جائے طریقہ واردات بدل جائے اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی اصلاح کا طریقہ اکار وہ ہی رہے گا جس سے انبیاء نے مطارف کر وائی اور کتنی پیاری بات تھی جو امام مالک نے کہی کہ اس امت کے آخری عصے کی اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے عصے کی اصلاح ہوئی تھی اور پہلے عصے کی اصلاح اللہ کی کتاب سے ہوئی تھی تو کتاب سے رشتہ ٹوٹا اقوال نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ایک تارے کے قرآن ہو کر تو اللہ کی محبت میں مبتلا ہوئے اور جس مال کی محبت میں مبتلا ہوئے مال بھی ہے اولاد بھی ہے نہ مال اپنا رہا نہ اولاد اپنی رہی تو حل تو اس کا ایک ہی ہے وہی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی ایک اللہ کے کتاب اور دوسرے میری سنت تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو کتاب سے روش ناس نہیں کروایا انہیں اپنے رب کی پہچان نہیں دی انہیں اپنے رسول کی محبت کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیی تھا میں رول پلے نہیں کیا ان کے لیے کتاب کو سب سے قیمتی چیز نہیں بنایا گھروں کا ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی جس میں مادیت پرستی پروان چڑھے کیا وہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے ہر سٹیٹس سیمبل کو قبول کیا میک ایسا ہی مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے جب لوگ اتنا زیادہ برینڈ کوشش تھے کون ہے برینڈ کوشش کرنے والا پہلے تو برینڈ مخصوص چیزوں میں تھے اب ہر چیز میں ہر ایک برینڈ کے پیچھے ایسے لگتا دوڑ لگی ہوئی ہے جب کسی کا رہنماء گم ہو جائے پھر سمجھ نہیں آتی کسے رہنماء کرو پھر کبھی دائیں بھاگتا کبھی بائیں بھاگتا کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے اصل میں پہچان لینا چاہیے کہ ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے جانا ہے اور رب العزت نبی یہی بات ارشاد فرمائی قل انکنتم تحبون اللہ فتبعون یحبب کم اللہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوب اور تمہارے لئے تمہارے گناہ معاف کر دے گا یہ خطائیں تو ہیں لیکن اس کی رحمت کی طرف دیکھنا اور ابتدا کرنی اس کے لئے چھڑ چھڑی چیزیں اگر ہم اس کا آغاز اپنے گھروں میں کر لیں تو اللہ تعالی کی رحمت سے ایک اصلاح کا سسلاح شروع ہو جائے گا مثال کے طور پر دیکھیں اتنی سادہ سی بات ہے ہر ایک کے لئے اتنی اہم ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ یوں تو بسم اللہ کون ہے جو اس سے ناشنا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے شیطان اپنے جنٹوں سے کہتا ہے کہ دیکھو نہ تمہارے لئے اب کھانا کھانے کا کوئی مقام رہا یعنی نہ تمہارے لئے کھانا ہے نہ تمہارے لئے رہنے کی جگہ اور اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مبارک بادی دیتا ہے کہ لوگ اب تمہارے لئے کھانے کب انتظام ہو گیا رہنے کبھی مجھے یہ بتائیے جہاں دشمن کو بسیرہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ذکر اس کا دعاوں کو ہر موقع کی دعا کو رواج دیا جائے یہ کام آسان بھی ہے کرنے والا بھی ہے اور اس کو آسانی سے لوگ قبول بھی کرتے ہیں اگر آپ یہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں اور آپ اس کی عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہرحال اتنا سے وقفے میں چھوٹا سا کام کرتے ہوئے کسی کو زیادہ فیلنگ نہیں ہوتی گستافہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی اصل میں جس دشننگ میں ہم پہ حملہ کی اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں لے آئیں انہوں نے ہماری بنیادی سوچ میں تبدیلی لائے تھے لگتا تو ایسے ہے کہ ہاتھ سے موبائل چھون لو لائپ ٹاپ بند رکھ لو تو تبدیلی آ جائے گی صرف اگریشن آئے گا پہلے اس شیطان سے حفاظت ضروری ہے اور جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے بات جت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم اس دعزت سے مزید رہنوائی لیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد روخ ساتھ ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے ویلکم بیک ناظرین اس ساتھ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان سے پناہ مات ضروری ہے اس کے علاوہ وہ کیا ایسے اقدامات ہے جو ہم گھروں میں کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گھروں کی سکون کو قائم رکھنے میں مدد مل سکے بات وہی ہے قرآن حقیم میں رب العزت نے فرمایا وَمَيَّ أَتَسِم جو اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لینا اس کو تھام نا ہے تو ذکر کی وجہ سے موقع کی دعا کی وجہ سے کھاتے وقت لباس پہنتے وقت واشٹم جاتے وقت واپس آتے وقت ایک پناہ ہے نا بس آپ یوں سادگی سے سمجھ لیں حسان ٹوٹنے نہ دینا یعنی آپ ایک حفاظت میں رہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا وقت نکالنا بہرحال ضروری ابتدا میں ہفتے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ چلیں فرائیڈے ہو جمعہ کے جمعہ اگر تھوڑا سا وقت کسی بھی طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو اس وقت پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتشیت کرنا اللہ کی توحید کے بارے میں عقیدے کی درستگی کے حوالے سے پھر اسی طرح سے عبادت کی حقیقت کو سمجھانا پھر اخلاق کے حوالے سے بات چیت بہمی تعلقات صلح رحمی کے حوالے سے بات چیت اپنی شناخت اپنی شناخت کے بارے میں بتانا بہت ضروری اور دیکھیں ویسٹن کنٹریز میں ایڈنٹیٹی کرائسس ہوا شناخت گم ہونے لگی تو لوگوں نے اسلامی سینٹرز جانا شروع کر دیا ہفتے میں ایک تفہ چلو سنڈے کلاس ہی ہم اگر سارے معاملات دوسرے ایک طرف رکھ دیں ہفتے میں ایک بار ایک ماہ اتنی تو کوشیس ہو گئی اور وہ ماہ وہ بچیاں جو پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کوشیس نہیں تھے وہاں اس طرح سے کوشیس نہیں تو ابتدائی طور پر ماں باپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے مراکز سے جہاں پر بھی دین کی تعلیم دی جاتی ہے صحیح معنوں میں ریالیٹی ٹچ ہے ایک حقیقت کو پہچاننا جاننا جہاں ممکن ہے وہاں ضرور تھوڑا سات تعلق بنوائیں اور ابتدائے چھوٹے بچے کی تربیت کرنا آسان نوجوانوں کے لئے تھوڑا مشکل اور اس سے بڑی ایج میں اور بھی زیادہ مشکل لگتا تو ایسا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ اس کا معاملہ خراب ہے لیکن نوجوان نسل سے ہی انقلاب اپھرے گا اسی طرح سے تیسری اہم بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں دین کی تعلیم کو رواج دینے کے لئے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایسے تعلیمی ادارے جہاں پر اسی لیول کی ایجوکیشن دی جائے اسی لیول کی تعلیم دی جائے جیسے دوسری تعلیم دی جاتی ہے اور پھر ان اداروں کے اندر بھی اسلامی تعلیم کو رواج دینا ضروری ہے اسلامی تعلیم ضروری پھر اسی طرح سے پوری سوسائٹی اگر مل کر ایفرٹ کرے گی اسی طرح سے ریاستی سطح پر بھی اقدامات ہوں گے تعلیمی نظام کے اندر کنجائش بنے گی سب لوگ اس تکلیف کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور ہو جائے گی باقی یہ کہ اس کے اوپر ڈسکشن فورمز ہونے چاہیے اور بچوں کو مواقع دینے چاہیے کہ افراد خانہ کو توجہ دینے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے جیسے بچے اگر دیکھیں لاؤنجز میں جاتے ہیں شیشہ پینے کے لیے بچے اکٹھے ہوتے بچے نوجوان جو ہیں وہ ہر ایسی چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جہاں خدا فراموشی والے معاملات اگر بچے ایسے مقامات پر بھی اکٹھے ہونے کا انہیں مواقع فرام کیے جائیں جہاں پر وہ اپنے رب کو یاد کر سکیں لیکن اب بچے بہت زیادہ ٹریڈیشنل ویسے اکٹھے ہمیں ان کی تکلیف کا بھی احساس کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایسے فورمز بنانا مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ اور یقینا یہ ان کا حق ہے حق رکھتے ہیں جنہوں نے نوجوانوں کے لیے ایسے فورمز بنائے جنہوں نے بچوں کے لیے جنہوں نے بڑھوں کے لیے ایسے فورمز بنائے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں جو سوسائیٹی کی چینج میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے اچھے گوشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جسے اور یہ ٹائم ہے جس میں ہم کونس کو فیس کر رہے ہیں بے حیائی میں بچوں کی بے رہروی میں اور معاشرتی بگاڑ میں صرف اور صرف کمی ہے وہ قرآن سے دوری ہے اس کے لیے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکے اور ینگ جنریشن کو جہاں ایسے ایسے چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں وہاں اس طرح سے اور جیسے ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے فضل سے کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے لیکن قرآن اور کتاب کتاب اور سنت اس کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا روش کروائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ میڈیا کے اگینس کچھ نہ کچھ جسے کہتے نا سٹون اہیڈ ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوئی پوچھنا چاہوگی کیا اس بات چیز سے آپ کوئی اثار نظر آتے ہیں کہ ہاں ایسے تبدیلی آنا چلے کہیں آغاز ہی ہوگا جیسا کہ ہمارے نور میں خواتین بلخصوص لڑکیوں کی تربیت کی جاتی کیونکہ ایک لڑکی کی گود سے تو معاشرہ پر وان چڑھتا ہے پوری ایک نسل آگے بڑھتی ہے تو اس طرح دراصل ماں ایک پڑی لکھی ہوگی قرآن کو جانتی ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرے گی ورنہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی لگا دیا بچے کو اس کے آگے بٹھا دیا اور اپنی مرضی سے اپنے کام کرتے رہے اور بچے کو زین میں جو مرضی وہ ڈال دے نہ ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں نہ ان کے لباس دیکھنے کے قابل ہوتے اور وہ بچے سیکھتے ہیں سب کچھ ان سے سیکھتے ہیں ایک نام بولنے والا بچہ اتنی چھوٹی ایج سے جب شروع کر دیتا دیکھنا تو ان سے ہی وہ طریقے سارے لیتا ہے اس لیے سترہ ماہ کی ایج میں بچہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے لیکن ہم اس وقت بلکل غافل ہوتے کچھ بچے کو ہم نے کیا سکھ رہے تربیہ تو یہاں سے شروع ہونی چاہی تو بات تو وہ ہی ہے کہ تعلیم بنیادی کردار ادا کرے گی کسی بھی چیز میں سوسائیٹی میں جب بھی آپ کوئی چینج لانا چاہتے تو ایڈوکیشن کے تھوہ لاتے ہیں اب بھی چینج آئے گا تو ایڈوکیشن کے تھوہ ہی آئے گا جب ماں تعلیم بیافتہ ہوگی وہ اللہ کے احکامات کو جانتی ہوگی وہ اپنے بچوں کی زندگی ہیں شروع سے اس راستے پر استوار کرنے کی کوشش کریں گی لیکن ایک بات بہت طلب ہے یہاں پر جیسے ایسے کلچرل سینٹرز ہوں ایسی پلیسز ہوں جہاں بچوں کو لے کے بھی جا سکیں کیونکہ خاندان اکائی ہے معاشرے کی اور معاشرے میں بہت سے ایسے یونٹس ہوں گے جو خاندان کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے استاذ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ایسے ادارے ایسے یونٹس سوسائٹی میں کام نہیں کرنے چاہیے الحمدللہ ایسے بہت سی افراد کام کر رہے ہیں بہت سارے فورمز ہیں ینگ سرس کے لیے بھی ہیں اسی طرح سے خواتین کے بھی فورمز ہیں کسی حد تک مردوں کے فورمز بھی ہیں لگے میں سمجھ تو اس سلسلے میں گھر گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں لیکن اس کی شخصیت پر جس ماحول کے اندر ہو جاتا سوسائٹی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اسی طرح سے پیئر گروپ کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے سکول سکول کے ساتھی یا اسی طرح سے تعلیمی داروں کے ساتھی تو یہ اگر دارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ سوسائٹی میں جو ریفارم لانا ہے سوسائٹی کے توسس ہے جو مشترکہ کابش ہیں وہ اپنی جگہ پر گھر میں ماں باپ کو اپنا کردار پہچان نے کی ضرورت ہے ماں بھی وقت نکال باپ بھی وقت نکال اور بچوں اندر سنتوں کو رواج دینے کے لئے کوشش کرنے چاہیے اور اہل خاندان کو بھی سسلے میں اپنا رول پلئی کرنا چاہیے اسی طرح سے پہلے یوں تھا کہ جیسے دادی دادا پھوپیاں خالائیں سب لوگ مامو چچا اپنا رول پلئی کرتے تھے اب یہ کردار ادا کرنا سب لوگ نے چھوڑ دیا کیونکہ لوگ محسوس بھی کرتے اور بچے بھی آوائیڈ کرتے بچے تو ایسی جگہ جانا ہی نہیں جاتے جہاں پہ نیٹ نہ ہو جہاں پر ان کے دلچسپی کا سامان نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ دلچسپیوں سے کیچ کرنا چاہیے ہمیں ایسے سوسائٹی کو ایسے ملجل کے ایسے پروگرامز بنانے کی ضرورت ہے صرف فورمز ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میڈیا کے توسط سے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیول پر تاکہ بچے اپنے دلچسپیوں صحیح کیچ ہوں اسی طرح تعلیمی دارے کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ٹیچر کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے استاد کی کہہ ہوئی بات کا اثر رہ جاتا ہے بھلے سے دور کوئی بھی ہو لیکن بہرحال اگر استاد کے برے اثرات منطب ہو رہے ہیں تو اچھے بھی ہو سکتے تو اس اعتبار سے ہمیں معاشرے کے اندر اساتذہ کو بھی ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھلی بات کو قبول کر سکیں اور بھلی بات کو آگے تک ٹرانسفر کر سکیں برائی اور بھلائی میں کشمکش تو ازل سے رہی ہے ہر روز ہم یہ منظر دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جیسے اندھیری رات میں کھٹا ٹوپ اندھیرے سے کس طرح صبح کی روشنی پھوٹتی ہے انشاءاللہ کوشش جاری رکھنی ہے انہی اندھیروں سے روشنی پھوٹ دیں اور اسی طرح سے انشاءاللہ جزا کے لئے استاذہ میں اپنے مہمانوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اس آئندہ آپ نے سچ کہا کہ یہ ٹرائوکا ہے جہاں پر فیملی سوسائیٹی اور ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیچوٹ مل کر کردار ادا کریں گے تو تبدیلی ممکن ہوگی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانا گہ وارا محبت الفت کا آشیانا روخ ست ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے